السلام علیکم سبجک جنرل علیش موسیٰ علیز کیمل یہ لیسن ہم نے لاشت دو لیکچرز پر پڑھی ہے اب ہم اس کے ٹیکشن پر جاتے ہیں اس سے پہلے میں پھر آپ اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں یہ لیسن جو ہے موسیٰ علیز کیمل اس میں ڈالما ڈکسیت ساما اور موسیٰ علی کے درمیان جو باتچیت ہو رہی ہے گکٹو ہو رہی ہے اسے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ ہمیں کیسے ان جانوروں کو تحفظ دینا ہے کیونکہ یہ جانور جو ہیں بیکٹرین کیمل بہت سے ایسی جانور ہیں جن کی تعداد دنیا میں کم ہو رہی ہے انہیں انڈیانجر سپیشیز کہتے ہیں یعنی ایکسٹینکشن تو اس لیسن سے یہی ہم نے سمجھا ہے مین اینمل ریلششپ سے ہم ان کو بچا سکتی ہیں مین اینمل ریلششپ سے ایسی چیز ہے جو ان جانوروں کی تعداد کو بڑھا سکتی ہے جیسے نوبرا وادی میں ہم نے دیکھا اسی سمبیوٹک یعنی مین اینمل ریلششپ کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اس لیے تمام ہیومنز کا اقلاقی فرض ہے کہ ہم ان جانوروں کو تحفظ دیں تو آئیے ہم ٹیکچول کوشن پر کی طرف چلتے ہیں پہلا کوشن ہے نوبرا کوشن پر ایک xq اور جانورت ایسی ملک کے اللہ تلیلششپ سے ٹیکچول تنسل جانورت ایسی ملکی. اپنے یہ ایک آئیے ایک آئیی آئیے جانورت ایسی ملکی گوڑی تلیلششی ایسی ملکی ملکی ہی ایک آئی líکی جانورت این الملکی آئیے میرے ایسی ملکی لیکن ملکی ایک آئیہ گوپی اور ٹکلا مکان کے ریموٹ ایریاز میں پائے جاتے ہیں راکستانی اللہ کو پائے جاتے ہیں وچہ نمبر دو what is the most noticeable future of the bacterial camel how does it help the camel ان میں کون سا جو most noticeable notice کہ اس features کیا ہے ان میں یہ features کیا ہے جو ان اونٹوں کی راکستانوں میں help کرتے ہیں تو most noticeable feature of the bacterial camel is its two humps جو خاص چیز ان میں ہے وہ ان کے جو دو ہمپ ہوتے ہیں اکثر اونٹوں میں ایک ہی ہمپ ہوتا ہے لیکن بیکٹرین کیمر میں دو ہمپ ہوتے ہیں it is a huge animal that can grow to seven feet tall at the shoulder یعنی seven feet tall at the shoulder یہ بڑھ سکتا ہے the hump contains a large amount of fat اس میں بہت سا ہمپ ہوتا ہے بہت سا fat ہوتا ہے اس میں لگ بگ 36 kgs ہوتا ہے جب وہاں گزا کی کمی ہوتی ہے تو یہ اسی fat کا استعمال کرتے ہیں this feature gives the camel ability to live for many days without put یہ جو خاصت ہے یہ اس animal میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ یہ ان راکستانی علاقوں میں بہت دنوں تک گزا کے بھگیاں رہ سکتے ہیں ہیں تو بچو بیکٹرین کیمر کے بارے میں کچھ تھوڑی اور information میں آپ کو دیتا ہوں اس کی length ہے 10 feet height 7 feet اور weight اس کا پندرہ سو پاؤنڈس ہوتا ہے gestation period ہوتا ہے اس کے بارہ سے پندرہ مہینے بیکٹرین کیمر کا gestation period ہوتا ہے 12 to 15 months followed by a single birth so life span اس کو ہوتا ہے 40 years یہ ایک endangered species ہے تو بچو it is all about today's lesson wish you best of luck thank you